دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبت المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنچ سورہ کے باب فیضان تلاوت سے سورہ واقعہ کے فضائل پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور تفسیر تفسیر روح المعانی جلد نمبر سات صفحہ 183 کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ سورت یعنی سورہ واقعہ بہت ہی بابرکت ہے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ واقعہ تونگری یعنی خوشحالی کی صورت ہے لہذا اسے پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ ساتھ کے ساتھ ایک اور ایمان افروز روایت بھی سمعت فرمالی جئے حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مرض الموت میں مبتلا تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے عیادت کے لئے تشریف لے گئے اور ان سے فرمانے لگے کہ اگر میں تمہیں خزانے سے کچھ عطا کروں تو کیسا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بعد میں تمہاری بچیوں کے کام آئے گا تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم میری بچیوں کے متعلق فقر و فاقہ سے ڈرتے ہو میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کریں کیونکہ میں نے رسول اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کرے گا وہ کبھی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا اور مشکات المصابح جل نمبر ایک صفحہ چار سو نو میں ہے کہ جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا انشاءاللہ اور حضرت خواجہ کلیم اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ادائے قرض اور فاقہ دور کرنے کے لیے اس کو بعد نماز مغرب پڑھو انشاءاللہ عزوجل اس کے برکت سے تندستی بھی دور ہوگی فقر و فاقہ سے بھی نجات حاصل ہوگی اور انشاءاللہ عزوجل خوشحالی نصیب ہوگی تو اب بھی نیت فرمالی جئے اور مغرب کے نماز کے بعد روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کا معامل بنائیے انشاءاللہ عزوجل اس عمل کے برکت سے گھر میں خوشحالی نصیب ہوگی انشاءاللہ عزوجل تو عمر انور بھائی اس کا جواب سمات فرما رہے تھے ایک تو یہ عرض کر دوں کہ سورہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید کے ستائیسوے پارے میں یہ سورت موجود ہے اور مدنی پنسورے کے اندر بھی الحمدللہ عزوجل یہ سورہ مبارکہ اپنے دیگر فضائل کے ساتھ بھی الحمدللہ عزوجل یہ دیوی ہے تو آپ مدنی پنسورہ گھر میں رکھئے اور اس سورت کو رات میں اور بالخصوص بعد نماز مغرب پڑھنے کی تقید فرمائی گئی اسے انشاءاللہ پڑھئے تو اس کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی دوسرا اس کے علاوہ یہ کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ کچھ اگر تنگ دستی کا معاملہ ہوا کچھ بے برکتی کا معاملہ ہوا تو بس یہ سمجھا جاتا ہے کہ لگتا ہے ہم پر کس نے کچھ کر دیا ہے یہ کوئی معاملہ ہے تو یاد رکھئے ایسا نہیں ہوتا معاملہ بعض وقت انٹرنیشنل کرائسز آپ کے سامنے ہیں حالات آپ کے سامنے ہیں مہنگائی کا معاملہ آپ کے سامنے ہیں تو اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں پھر دوسری بات اگر انسان اپنے آپ پر غور کرے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی خود کی بے عملی کا کتنا بڑا سلسلہ ہے حال یہ ہے کہ فجر کی نماز ہم ادا نہیں کرتے اور پھر ہم رونا رویں اپنی بدحالی کا تو یہ کیسے ہوگا تو بتائیے کہ اب ہم برکت کے خواستگار ہیں یہ رب عزوجل کی بارگاہ سے ہمیں حاصل ہونی ہے ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری صبح ہوتے ہی ہم رب عزوجل کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے نماز کے معاملے میں ہماری کوتائی کو دور کر دے اور فجر کا ہم سب کو پابند بنا دے تو نیت کیجئے مدنی چینل کے ناظرین بھی پھر دیکھئے انشاءاللہ تعالی کیسی برکتیں حاصل ہوتی ہیں ایک بزر رحمت اللہ تعالی نے اسے پوچھا گیا آپ نے فرمایا کہ ہم نے ان چیزوں کو ان میں پایا تو آپ نے فرمایا کہ رزق کی برکت کو ہم نے چاشت کی دو رکتوں کے اندر پایا اب یہاں پر جو فجر کی نماز پڑھ بھی لیتے ہیں اگر تھوڑی قربانی دے دیں ذکر و اذکار میں کچھ وقت گزار لیں اور جیسے ہی اشراق و دوحا کا وقت ہو یہ دو دو رکت نوافع ادا کر لیں پھر دیکھئے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ سے کیسا رزق نصیب ہوتا ہے کیسی برکت نصیب ہوتی ہے کیسی فراوانی نصیب ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ وہ دل بھی عطا فرمائے تاکہ جب ہمیں ملے تو ہم اس کی راہ میں خرچ بھی کریں تو انشاءاللہ عزوجل آپ اس کی برکتیں خود ہی ملائزہ فرمائیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم